اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی شکر اللہ کا ٹھیک ٹاک ہوں کیسا چل رہا ہے آپ سب کا رمضان میرا تو بہت اچھا گزر رہا ہے موسن اتنا خوبصورت ہے اس بقبہ ہے تو جیسے کہ آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس چیز سے ریلیٹیڈ ہے تو چلیں ہم ٹائمز آیا کیے بغیر اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں آج کیا بنا رہی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں ہوم میٹ لیپ پام جو کہ میں بالکل نیچرل انگریڈینٹس یوز کروں گی سارے اس کے اندر کوئی بھی آرٹیفیشل چیز نہیں یوز ہوگی تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چکندر چکندر سب سے پہلے تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری باڈی کے لیے سکن کے لیے اور اس کے اس قدر فائدے ہیں کہ اگر میں گنوانے لگوں تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو چکندر کے گھر ہم بات کریں تو سیلٹ میں تو ہر کوئی کھاتا ہے اسے کئی گھروں میں تو یہ گوش میں بھی پکایا جاتا ہے اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں اسے بہت زیادہ اس کا جوس بھی پیا جاتا ہے بلڈ کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کے اگر بلڈ کم ہے تو جی آپ کا ایش بھی ڈاؤن آیا ہے تو آپ اس کا جوس پیئیں اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں اس کا صرف ایک فائدہ نہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو جیسے کہ اب آج کل رمضان چل رہا ہے تو رمضان میں سبی کے لپس بہت ڈرائے ہو جاتے ہیں کیونکہ سایادہ نم پانی نہیں پیتے ہیں تو وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں اور ڈرائنس کی وجہ سے سکریچز آ جاتے ہیں مارکس آ جاتے ہیں ڈارک کلر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اتنے ڈرائے رہتے ہیں کیونکہ پانی کا انٹیک نہیں ہو رہا ہوتا تو اس لیے کچھ لوگ جو باہر جاتے ہیں وہ سن لائٹ کی وجہ سے بھی ان کے لپس جو ہوتے ہیں وہ ڈاک ہو جاتے ہیں ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ کوالٹی میک اپ تو لے لیتے ہیں گاسمیٹکس تو خرید لیتے ہیں کہ یار یہ سستہ ہے لے لو اچھا ہے سستہ ہر رہا ہے تو لے لیتے ہیں اور لوگ کوالٹی میک اپ یوز کرنے سے بھی آپ کے لپس جو ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک میجر پوائنٹ یہ ہوتا ہے ہرمون انبیلنس ہوتے ہیں تو تب بھی آپ کے لپس پر بہت افیکٹ ہوتا ہے ہمیں بظاہر تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا لیکن کچھ ٹائم کے بعد ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے لپس تو بہت زیادہ درائی ہو رہے ہیں بہت زیادہ دارک ہو رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی بلڈ سرکولیشن اتنی لو ہوتی ہے وہ بلڈ سرکولیشن لو ہونے کی وجہ سے بھی ان کے لپس پر بھی افیکٹ پڑتا ہے ہم ہر چیز کو ایکچھلی نوٹیس نہیں کر رہے ہوتے ہیں اگر ہمیں کوئی بھی چیز افیکٹ کرتی ہے تو ہم ہر اپنی باڈی کے ہر پارٹ کو کبھی بھی نہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے کہ یہ چیز کو تو نہیں افیکٹ ہوا یہ چیز کو تو نہیں افیکٹ ہوا لیکن اندر اندر ایک افیکٹ ہر چیز پر پڑھ رہا ہوتا ہے لپس ہوتے ہیں وہ فیڈیڈ ہونے لگ جاتے ہیں کلر جو ہوتا ہے وہ یا تو ڈاک ہونا شروع ہو جاتا ہے یا فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو آپ کا اصل کلر ہوتا ہے وہ ویسا نہیں لگتا اب میں بتاتی ہوں کہ اس لپ بام کی کیا کیا بینیفٹس ہیں اس لپ بام کے بہت سارے بینیفٹس ہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی ایسا سب سے پہلے بات تو آرٹیفیشل کوئی چیز ڈلی ہی نہیں ہے کوئی آرٹیفیشل کلر نہیں ڈیلا ہوا ہم نیچرل انگریڈینٹ سے ہی کلر نکالیں گے تو چلیں چلتے ہیں اپنے بام کی ریسیبی کی طرف کی کیا کیا چیزیں ہمیں ریکوائیڈ ہیں بام بنانے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں ریکوائیڈ ہیں اپنے بام بنانے کے لیے سب سے پہلے تو میں نے ایک چھوٹا سائز کا بیٹ روٹ لیا ہے اسے میں اچھے سے کدوکش سے کدوکش کر لوں گی اس پلے کدوکش سے میں اچھے سے کر لوں گی چھوٹی والی سائٹ سے تاکہ اچھے سے میں اس کا جوز سکویز کر سکوں اس کے لیے ہمیں کوکونٹ آل چاہیے ہوگا ہمیں ویزلین چاہیے ہوگی کوئی بھی خالی کنٹینر آپ کی گھر میں جیسے کوئی بھی کبھی ہمارا کاسمیٹکس کچھ بھی ٹوٹ جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں تو وہ آپ اپنا سپیر رکھ لیں کہ اس چیز میں بھی یوز ہو سکتا ہے یہ میں نے ایک لیا تھا منی گوڈ سے اس کے اندر میں نے پہلے بھی بام بنا کر رکھا ہوا تھا اور اب میرا بام ختم ہو گیا ہے تو میں اب اس میں ایک اولا بام بنا کر رکھ رہوں گی اس کے لیے ہمیں ہاف ٹی سپون میئرمنٹ سپون کی ضرورت ہوگی وان ٹی سپون میئرمنٹ سپون کی ضرورت ہوگی وان ٹی سپون ہم لیں گے اپنا بیٹ روٹ جوس اور ہم اپنا ہاف ٹی سپون لیں گے کوکونٹ آئل اور ہاف ٹی سپون لیں گے ویزلین ہمیں سٹینر کی ضرورت ہوگی کیونکہ ہم اپنے کدو کش کو جوس اچھے سے نکالیں گے تو اسی کتھروں نکالیں گے ہمیں دو سکیور کی ضرورت ہے یہ تو ہمان کے کسی ٹوئے میں سے نکلا سے تو وہ میں نے رکھ لیا کہ کسی کام آ جائے گا اور ایک سکیور ہم نے لیا ہے سب سے پہلے ہم اپنے بیٹ روٹ کو اچھے سے کدو کش کر لیتے ہیں چھوٹی والی سائٹ سے یہاں مجھے تھوڑی سی مشکل ہو رہی تھی تو میں نے بڑی والی سائٹ سے تھوڑا سا کدو کش کر لیا تاکہ جلدی جلدی یہ کدو کش ہو جائے چکندر ہمارا اچھے سے کدو کش دیکھیں ہو چکا ہے میں نے اس سٹینر کی مدد سے جوس نکالنے کی بے حد کوشش کی لیکن وہ جوس نکل ہی نہیں رہا تھا تو میں نے پھر ہاتھ کا استعمال کیا ہاتھ کو اچھے سے میں نے میں نے واش کر لیا تھا اور اب اسے میں ہاتھ سے اس کا سارا جوس نکال لوں گی یہ دیکھیں آپ اب میں نے ایک باول میں لے لیا ہے وان ٹی سپون بیٹوڈ جوس اب اس میں میں ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل میں مرحبہ کا یوز کر رہی ہوں آپ کی کھر جو بھی اویلیبل ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ اس میں میں یوز کر رہی ہوں ویزلین وہ بھی ہاف ٹی سپون میں لوں گی اور اس میں ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ہم موسیقی 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 یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکی اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر بنا ہے اس بام کا آپ ہم اپنی اس بام کو کنٹینر میں شفٹ کر لیں گے یہ میں نے لیا تھا میرا ایک فیس پاورڈر ٹوٹ گیا تھا تو میں نے یہ کنٹینر لے لیا تھا میں اسی میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں اس میں اس کو اچھے سے ڈال لیں گے اور اسے اچھے سے سپریٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری کتنی اچھی بام تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہماری بام بن کے تیار ہو گئی ہے تو اب ہم اسے فریج میں لگ دیں گے تو فپٹین منٹس تو چلے اب ہم ملتے ہیں آپ سے فپٹین منٹ کے بعد فپٹین منٹس ہو چکی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں ہماری بام بلکل سیٹ ہو چکی ہے اور کتنی اچھی فرم ہوئی ہے اور کلر بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میں آپ کو ہاتھ پر ٹرائے کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے تو یہ بلکل نیچرل انگریڈنٹ سے تیار کی گئی ہے اور اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت زبردست بنی ہے اور اسے فریج میں رکھ لیں بنا کے لیکن رات کے ٹائم صرف آپ لگا لیں اور آپ سو جائیں تو آپ کے لپس دی ہائیڈریٹ نہیں ہوں گے سوفٹ رہیں گے لائٹ کلر میں ہو جائیں گے اور اگر ایک ویک میں آپ اسے یوز کرتے ہیں مسلسل لیکن آپ روز لگاتے ہیں تو آپ کو افٹر ون ویک اس کا ریزلٹ خود ہی پتا چلنا شروع ہو جائے گا نیچرل ہی آپ کے جو لپسیں وہ پنک ہو جائیں گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی میں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں آپ لوگ کی وجہ سے آپ لوگ کی سپورٹ آپ لوگ کی دعاوں کی وجہ سے میرے ہنڈرڈ سبسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں اور اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہیے گا اور اسی طرح ہمارا ایک اچھا سا بانڈ بنا رہے میں چاہتی ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ ہر چیز میں میں آپ لوگوں کو رکھوں آج ہم بہت دنوں کے بعد باہر نکلے تھے لائک مہینوں کے بعد باہر نکلے تھے بہت خوبصورت موسم تھا اور باہر نکل کے جو فریش ہیئر لی ہم نے وہ بہت ہی اچھی لگ رہی تھی میرا تو گھر واپس جانے کا دل ہی نہیں لیٹرلی کر رہا تھا میں کہہ رہی تھی میں باہر ہی رہ جاؤں اس قدر خوبصورت موسم تھا اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا رمضان کو اچھے سے سپینٹ کریں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی مزے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ